ابتدا ہے اس ربیز الجلال کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سامین کو ایش وائس میں ہشام دید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں نیوئیر یعنی نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے ایش وائس یوٹیوب چینل کو اور تباہیے اس گنٹی کے بٹن کو لے ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نیا سال یا ہیپی نیوئیر منانا یہودیوں کا طریقہ ہے جو دنیا میں لیبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ لائف کو بس انجوائی کرو لیکن اسلام کہتا ہے کہ خوشی منانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی لوجک ہوتی ہے سال جب ہتم ہوتا ہے تو خوشی کا موقع نہیں ہوتا غم کا موقع ہوتا ہے غم کا موقع یہ ہے ہماری زندگی کم ہو گئی ابھی دو ہزار اکیس لکھ رہے ہیں تین چار دن بعد دو ہزار بائیس لکھ رہے ہوں گے تو سوچنا چاہیے اتنی جلدی دو ہزار اکیس ہتم ہو گیا نیا سال منانا ان لوگوں کا کام ہے جن کی زندگی بے مقصد ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ لائف کو بس کسی بھی طرح سے انجوائی کر لیں جیسے پچیس دسمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پدائش نہیں ہے وہ پادری کہتے ہیں کہ یوم پدائش ہے وہ کہتے ہیں ہم نے انجوائی کرنا ہے ان کا دن سیلیبریٹ کرنا ہے یہ دن کر لیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ عیسائی ہیں ان کا مذہب ہے لیکن ہمارا مذہب تو اسلام ہے اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے ہمیں ایک مقصد دے کے بھیجا گیا ہے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عیدے دے دی کسی قوم کی دو عیدے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدے دے دی ہمیں حلال میں اللہ نے زیادہ غصت دے دی اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا نماز پڑھنی ہے رشتہ داروں سے جو بھی قلعے ہیں وہ دور کرنے ہیں حرام چیزیں منع کر دی حرام چیزیں جو بھی ہو وہ نہیں کھانی کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ لوگ روزہ رکھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں ان کا دل منور ہو چکا ہوتا ہے کافی لوگ تو بری چیزوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں کیا خوبصورت مذہب ہے اسلام اس نے جو تہوار دیئے ان تہواروں کے لیے دن کی جو سیلیکشن کی ہے ان دنوں میں زنا اور شراب نوشی کی طرف ذہن نہیں جاتا ان میں کمی آتی ہے رحمت اور برکت ہوتی ہے جبکہ ہیپی نیوئیر منایا جاتا ہے تو اس میں کوئی رحمت کوئی برکت نہیں ہوتی اس لیے اس میں فوراں ذہن زنا اور شراب کی طرف جائے گا اس لیے اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں منع کیا گیا ہے اسلام میں ایسے کاموں سے اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اسلام کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہئے کہ دو ہزار اکیس کرونا کا سال تھا دو ہزار بائیس میں اللہ پاک ہر مسلمان کو بری افاد سے بری بیماریوں سے دور رکھے آمین